اس میں ایسے خوفناک انکشاف آئے ہیں یہ میں بری خبر آپ کا بریک کا رہا ہوں کہ اس میں ٹارگٹ یہ تھا کہ تالبان جیسے ہی آئیں تالبان کو کچھ عرصے کے لیے سکون سے رہنے دیا جائے پھر ایک طرف بقیدہ جتنی محالفین ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے کٹھا کیا جائے اور پھر انتظار اس بات کا کیا جائے کہ چائنہ اور رشیہ یاسر یہ میں آپ کو بری خبر دے رہا ہوں چائنہ اور رشیہ جیسے ہی بری انویسمنٹ کریں وہاں پہ ان کی انویسمنٹ ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھا جائے کہ کچھ لوگ تالبان کی صورت میں یعنی جالی تالبان بنا کے اور کچھ لوگ ویسے دوسرے گروپوں کی صورت میں اس ساری انویسمنٹ کو تمام چیزوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے وہاں پہ خانہ جنگی شروع کر دیں ایسان کی موجودہ صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں موجودہ صورتحال کو لے کر انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے وہ پرم طریقے سے ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اس پہ کچھ اناثر ایسے بھی تو ہیں کہ جنہیں یہ مرحلہ اتنی آسانی سے ممکن ہوتا اچھا نہیں لگ رہا انہیں بھا نہیں رہا تو ایسی صورتحال میں ان کے اقدامات کیا ہوں گے بلخصوص میں بات کر رہا ہوں بھارت اور امریکہ لیکن یہ اثر آپ کو ایک خبر بریک کر دو ہم نے پچھلے دنوں ایک خبر بریک کی کہ کچھ دستابی ذات کچھ چیزیں ہاتھ میں لگیں جس کے بعد دو دن بعد تمام ٹی وی چینلز نے بہت سی چیزیں دکھائیں ایک بقیدہ ایک بقیدہ ایسی چیز جو ہے وہ طالبان کی ہاتھوں میں آ چکی ہے ایسی دستابی ذات ہیں ایک ویڈیو ہے اور کچھ لوگ ہیں جن سے ہونے والی انویسٹیگیشن جو ہے اس میں ایسے خوفناک انکشاف آئے ہیں یہ میں بری خبر آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ اس میں ٹارگٹ یہ تھا کہ طالبان جیسے ہی آئیں طالبان کو کچھ عرصے کے لیے سکون سے رہنے دیا جائے پھر ایک طرف بقیدہ جتنے ہی محالفین ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے کٹھا کیا جائے اور پھر انتظار اس بات کا کیا جائے کہ چائنہ اور رشیہ یاسر یہ میں آپ کو بری خبر دے رہا ہوں چائنہ اور رشیہ جیسے ہی بری انویسٹمنٹ کریں وہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھا جائے کہ کچھ لوگ طالبان کی صورت میں یعنی جالی طالبان بنا کے اور کچھ لوگ ویسے دوسرے گروپوں کی صورت میں اس ساری انویسٹمنٹ کو تمام چیزوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے وہاں پہ خانہ جنگی شروع کر دیں اور کچھ جگہ پہ طالبان کے روب میں ایسا کام کیا جائے کہ جو طالبان پہ بڑے بگر وہ طالبان نہیں ہوں گے اور اس پہ یہ تاثر ہے کہ جس طرح امریکہ وہاں سے برباد ہو کے نکلا جس طرح سابقت بار میں وہاں سے رشیہ برباد ہوا تھا اسی طرح دوبارہ رشیہ کو بھی اور چائنہ کو تباہ کیا جائے یہ ایک پلاننگ ہے جو اس وقت وہاں پہ بنائی گئی ہے جس کے ثبوت طالبان کے ہاتھ میں آگے ہیں جس کی ویڈیو جس کے ثبوت جس کی دستاویزات اور تین ایسی ایسی تین ایڈوائز ان کے ہاتھ میں آئی ہیں جن ایڈوائز کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جس پہ بتایا گیا ہے کہ کتنی مرمیس پران ہوگی اور جب یہ چلے گا معاملہ تک یعنی آپ سوچ لیں کہ امریکہ نے وہاں سے نکلنے سے پہلے انڈیا نے وہاں سے نکلنے سے پہلے طالبان کے قبضے ہونے سے پہلے پلاننگ جو ارکید کیا گیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا سیکرٹ پلاننگ کا نام رکھا گیا تو اسے کہا گیا تھا گوریلا وار یہ گوریلا وار ہوگی اور اس میں جانبوجھ کے طالبان کو ملوث کیا مثلا ملوث کیا طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی اس میں ایک بقیدہ انہوں نے وہاں پہ بارہ ایسے گروپوں کے نام لکھی ہوئے ہیں جن گروپوں کو ہر صورت میں ہر صورت میں تین مختلف ممالک کی طرف سے سپورٹ کی جائے گی کہ وہ طالبان کو کسی صورت یا سلمہ پتہ دو کبور نہ کریں مگر طالبان اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ چاہ رہے ہیں وہ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر ایک بہترین حکومت کا قیام ہوگا انتدال اقتدار جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہوگا میں نے آپ کو بڑی جو حبر بریک کی ہے کہ چائنہ اور رشیہ کے حوالے سے جو پراننگ بہت پہلے ہو چکی تھی اور اس پہ عمل شروع ہو چکا تھا کچھ لوگ ایک جگہ پہ موجود ہیں یہ سب کر رہے ہیں اور اس میں سی آئیے اس میں بقیدہ سی آئیے اس میں مساد اس میں را اور اس میں بچی کچی انڈی ایس جو ہے وہ بقیدہ اس میں شامل موسیقا